حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لشکر حضرت علی بن حضرمی کی قیادت میں روانہ کیا اس لشکر کی منزل بہرین تھی راستے میں پرخطر جنگلات تھے سفر تیہ ہوتا رہا اور پرخطر سفر کی وجہ سے ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جس میں پانی کی انتہائی قلعہ ہو گئی حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ یوں لگا کہ شاید لشکر کو کوئی نقصان نہ پیش آ جائے تو حضرت علی بن حضرمی اپنے گھوڑے سے اترے دو رکعت نماز نفل ادا کیے اور ایک مقصوص دوائیہ کلمات ادا کیا جن کی بدولت اسی لگے میں گھٹا چھا گئی اور بارش پرسنا شروع ہو گئی حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی برسا کہ ہم نے خوب سیر ہو کر پیا اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برطن بھی بھر دی پھر آگے کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک خلیج آگئے خلیج اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو سمندر کا راستہ خشکی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس خلیج کو اس سے پہلے پار نہیں کیا گیا تھا اور نہ وہاں پر کوئی کشتی موجود تو حضرت علی بن حضرمی دوبارہ گھوڑے سے اترے دو رکعت نماز نفل ادا کیے اور مقصوص دوائیہ کلمات ادا کیے اور اس کے بعد تمام لشکر کو حکم کیا کہ آؤ اس راستے سے اللہ کا نام دے کر گزرتے ہیں اور وہ تمام لشکر اس راستے سے اس خلیج میں سے گزر گیا اس طرح جیسے وہ کسی خشکی کے راستے سے گزر رہا ہو حتیٰ کہ حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھنوں کے سم اور ہمارے قدم تک پانی سے گیلے نہ ہوئے ہم بالکل ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی کے راستے پر چل رہے ہوں صحابی رسول کی دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اس لشکر کو آفیت کے ساتھ اس مشکل گھڑی سے گزار دیا یہ سب آپ سن سکیں گے العظیمت میڈیا نیٹ پر امارا چینل سبسکرائب کیجئے